سچ ساحس سرکار بیسی سکشاہ ویوہا کے پچھتر راجیوں کے سکشکوں کو پروسکار گوشید سکشاہ دیوز پر کیا جائے سامانیت کسانیتا ٹکٹ رائے کے خلاف کے ازداد دنگا بھڑکانے اور آنے دھاراؤں میں کیز ہوا درج اکشیا کب میں فیر ہوں گے بھارت پاکستان آمنے سامنے رویوار کو کھیلا جائے گا مہا مقابلہ نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بلوریہ شروعات کرتے ہیں اتر پردیش کی خبروں سے سانجا پور کے گدیہ کے ورطمان سبا صد پتی اور بھاچپا کے نتا کے نتوت میں صفائی ابھیان چلایا گیا اس دوران صفائی کے پتی لوگوں کو جاگرک کیا گیا اسی دوران چھت کے لوگوں نے بھی سبا صد پتی کے پریاسوں سے چھت میں چلے صفائی ابھیان کا کام میں کام کی سرانہ بھی کی اس چھت میں مانوی منتری نے بہت کام کرایا ہے سب سڑکے برمادی مگر اس چھت میں سپائی کی کمی ہے اس لیے میں نے نگر آج صاحب سے کہا تھا کہ سپائی نہیں ہو رہی ہے تو سپائی کرنکچاری بڑھا دیجئے تو انہوں نے کہا کہ سپائی ہوگی تو میں نے کہا ہر سنیوار کو سپائی ابھیان لگا دیں اس کے سانتی پرم اور سینک کالونی امیٹر کالونی میں سپائی ہو سکے ہو سکے آج سبیبستہ سب صحیح ہے روڈیں سب بن گئی ہیں مگر سپائی کی کمی ہے تو اس لیے ہر سنیوار کو سپائی ابھیان کلایا جائے گا اس سے مخلے واتنیوں کو سبائی کی بھی سجدہ مل سکے گی کس طریقے سے ہم نے پورے نالیوں کو سپائی کیا اور کیا کیا سمجھتا ہے نالی بہت گندی ہیں اور ہم لوگ سپائی سائنک کالونی تک آج کریں گے اور ایسے ہر سنیوار کو جگہ جگہ جہاں گندہ جادہ ہوگا وہاں سپائی کریں گے بلن سہر کے تھانہ پہاسو علاقے میں ایک طرفہ پیار میں پاگل آشک نے شادی شدہ یورتی کو دھن پریوتن کر کے شادی نہیں کرنے کو لے کر سرعام جان سے مارنے کی دھمکی دی وہیں پیرتا کی ماں نے اروپک سے کے ڈر سے تین چار مہینے پہلے ہی بیٹی کی گپچک طریقے سے شادی کرا دی تھی پیرتا کی ماں نے پہاسو کے تھانے میں تحریر دے کر نیائے کی گوھار لگائی ہے ساتھی پولیس معاملے کی جان پر جھوٹی ہوئی ہے اور میں نے بیغا ہوں میں رسمنت نہیں ہے کلی راکہ مسلمان کو بہت پریسن کر رہا ہے کیا کہتا ہے وہ لڑکا کون ہے مسلمان کہا ہی کہا پہاسو affair اب انہوں کہتا ہے کہ اسے چھوڑ اسے سادھی کھا اور نہ کری سادھی تو میں جان سے ماروں گا اسے گھڑکے کو دیوریہ میں پولیس ادک شک نے وانشت ابیقتوں کی گرفتاری کے لیے ابھیان چلایا ہے جس کے چلتے چھتر میں اگست پار اسٹ بوجہ مندر کے پاس تین موٹر سائیکل کے ساتھ تین ابیقتوں کو گرفتار کیا گیا وہیں پولیس ٹیم نے چوری کی موٹر سائیکلوں کو قبضے میں لیتے ہوئے ابیقتوں کو گرفتار کر لیا ہے ساتھی ساتھ پولیس ودیک کاروائی بھی کی جا رہی ہے دیوریہ جنپد میں تھانا کوتوالی پولیس کی ٹیم نے اور جو سوارٹ ٹیم میں لوگوں نے سینٹ روپ سے پیاس کرتے ہوئے وہاں چوری کرنے والے ایک گینگ کا پردہ پاش کیا ہے اسے تین لوگوں کی گرفتاری کی گئی اگر ملا کر پندرہ چوری کی موٹر سائیکلیں ہیں وہ برامتگی ہیں ان جو چوری کی موٹر سائیکلیں برامتگی ہیں یہ دیوریہ جنپد موکھے روپ سے اور آس پاس کے جنپد سے پورک پورک یہاں سے یہ چوری کی گئی ہیں اور تین لوگوں کی گرفتار کر کے انہوں پر جنپد میں لوگوں کے دورہ کاروائی کی جائے گئی لکھناوں میں تھانا چھت اور بندرہ میں این گاؤں میں اپرادیوں نے لگاتار گولیاں چلائی ہیں آپ کو بتا دیں کہ گولی لگنے سے کئی لوگ ہائل ہو گئے ہیں وہیں دو یوکوں کے کسی بات کو لے کے ویواد ہوا تھا جس کے بعد اپرادیوں نے جمکر فائرنگ کی ساتھی پولیس نے اپرادیوں کے پاس سے اوید ہتھیار برامت کی ہیں مطلعوں میں جام سے مکتی اور یاتا یاد وستہ کو بنایا رکھنے کے لیے پولیس نے کئی طرح کے پریاس کر رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ رکشہ چالکوں نے پولیس کاروائی سے اکروشد ہرتال شروع کر دی ہے وہیں پولیس پر اتپیڑن کا آروب لگاتے ہو چالکوں نے زمکر ہنگامہ کیا وہیں رکشہ چالکوں کی ہرتال کے قرآن سب سے ادھیک پریشانی کا سامنا باہر سے آنے والے شردہالوں کو کرنا پڑ رہا ہے ڈسٹک راجستان سے آیا ہوں میں اور میری ماتا جیئے انتے چلانے جاتا ہے ٹیمپ بڑتال کی وجہ سے کافی پریشانی کا سامنا کر رہا پڑ رہا ہے اب وہ بتاؤ تو کہاں سے کہاں جائے پاکی بیاری آٹھ دس کلومیٹر کیسے چلا جائے اندر پولیس بند جانے نہیں جائے رہی ہے بند میں کر رہا ہے کیسے کر رہا جائے بتاؤ اس کا سمادان نکارو ہم یہ درشن کرنے آئے ہیں آپ ہی بتائیے کیا پرساسم کو اس میں دخل نہیں دینا چاہیے پرساسم کو کوئی دخل نہیں جائے یہ بھی بندور آتمی ہیں کمانے کے لیے آئے ہیں تو پیدا کوئی پروبلم ہو جی ان کا سمادان نکارو مینپوری کے بیبر تھانا چھت میں گرام کھریہ میں ایک دن پہلے لاپتا ہوئے یوک کو گولی مار کر ہتیا کر دی گئی آپ کو پتا دیں کہ شب ہائی وے کے کنارے کھیت میں پڑا ملا ہے شب بلنے سے گرامیڑوں میں حلکم پمچ گیا پرجنوں کو رو رو کے برا حال ہے وہیں سوچنا پولیس کو دے دی گئی ہے پولیس نے چار لوگ کے خلاف کیس بھی درچ کر لیا ہے شب بیٹھ گیا سچکرم گئی ہے کہ ان گووا تو آ جائے گا اور سبھا مانے فریج بھی آیا دلچکل بیئے گاؤں کی پوزہ دیو نام کی مہدا نے ہسو بیر اپ بی کرسندی کی جس پہنے پتی جس پہا چار لوگوں دورہ کرنی کی سمجی رہی تھی اس معاملے میں حیوال تنیزہ کیا گیا تھا اور اس پہ براوکی کی پیاسکی کی جائے تھے کھ ہمیں سوچنا پلاہ принت میں ایکسی ساؤ ملا ہے موقع پر سنٹی گئی جس کی سنٹ پوری عزیزی کے پتی جیسا ضرور ہوئی ہے اس سنگا دھاروں میں اگلت پڑھ بٹن دیا جا رہا ہے دھاروں پر اور ساتھی چار ٹیم اگلت دی گئی ہیں اور اگلتوں کو درختار گمی نے پیاس کیا جا رہا ہے اور ایہ میں ویدونا کتوالی چھت کے گاؤں نیواسی یوٹی نے دشکر معاملے میں پولیس کو بیان دینے کے بعد زہر کھا لیا وہیں یوٹی کے زہر کھانے سے پولیس کرمیوں میں ہرگم ہو مچ گیا ساتھی آنان فانان میں ویدونا سواست کے اندر لے جائے گیا جہاں پراتمیک اپچار کے بعد ڈاکٹروں نے سیفائی میڈکل کالج میں ریفر کر دیا جس کے بعد ایس پی معاملے کی جانت میں جھوٹی ہیں تھانہ ویدونا انترگرد ڈیارہ آٹھ دوزار بائیس کو ایک ابھیوگ پنجکرد کرائے گیا ہے لکھت پہری پر تین سو چھی اتر تین سو تیس پانسو چھ ڈھارہ کے آئی پی سی کے انترگرد اس میں پیڈتا جن پت سے باہر جاپ کرتی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ابھیوگ کے سمپرک میں آئیں اور ان سے ان کا بولچال ہے اور ان کے ساتھ ان کا جو بھی سمبند بنا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ بٹنا ہم مکمت دن میں کالج کری اس میں ابھیوگ پنجکرد کر ابھیوگ پنجکرد کر ابھیوگ بیچنا جب آگے بڑھائی گئی تو اس میں ایک سو ایک سٹ کا بیان پیڈتا کا ویڈیو ریکارڈ کیا گیا علیگرد کے روراور تھانہ چھت میں ایک ویشے سمودھائے پریوار نے گڑیش مرتی کے ستابنہ کی آپ کو بتا دیں کہ مہلہ پہلے بھی بھاگوان شری رامو عرم دیوی دیوتاوں کی مرتی گھر میں رکھ چکی ہے گڑیش کی مرتی ستابت کرنے کے بعد وہ مولاناوں کے نشانے پر آگئی دیو بند میں فتوہ موبائل سروس کے چیرمین نے ویڈیو جاری کر آپتی جتائی ہندو مت اور ہندووں کے یہاں گنیش ایک بڑے دیوتا ہیں جو عقل اور علم کے خزانہ مانے جاتے ہیں شادی بیعہ کی رکاوٹوں کو دور کرنے کیلئے اس کے پوجہ کی جاتی ہے جہاں تک مسئلہ ہے اسلام کا تو اسلام صرف اللہ کی پوجہ اللہ کی پرستش سکھاتا ہے جو اس کا پابند ہے وہ مسلم ہے یہ ہے دو ٹوک فیصلہ اور دو ٹوک بات وہ نیتری بھاجتہ کی کاری کرتا ہے اور کچھ اس طرح کے مسلمانوں نے سوشل میڈیا پر یا نیوز پیپر میں بنے رہنے کے لیے یہ ایک بہت ہی راستہ ہی ہے اپنایا ہے کہ اس طرح کے بیانوازی کرو اس طرح کا کاموں کو انجام دو جس سے بی جے پی کے حضرتگاری اور بی جے پی کے کارے کرتا خوش ہوں اور ہم لوگ جو ہے سستی لوگ کرتیاں حاصل کرنا ہے خبر کنوچ کے ڈہلے پروا گاؤں کا ہے جہاں پندہ ورشی کشوری کو گھر میں اگیات نے گولی مار دی ہے وہیں گھر میں خون سے لطپت بیٹی کو دے کر پرجنوں کے ہوش اڑ گئے وہیں پرجنوں نے آنان فانان میں کشوری کو اسپتال میں بھرتی کر آیا آپ کو بتا دیں کہ کشوری کی حالت چنتا جنک ہونے سے ڈاکٹروں نے کانپور کے لیے ریفر کر دیا ساتھی پرجنوں نے پوری گھٹنا کی جانکاری پولیس کو دی پولیس گھٹنا کی جانت میں جھوٹی ہوئی ہے کہاں کے رہنے والی ہو ڈالے پہ کیے بجے کی گھٹنا ہے تو گولی جب ماری آپ کھاں ہوتے تو پھر آپ کو پتا گیسے چلا ہم جائے رہے تب نے دیدی رہے ہم کرے گے تب ہمیں پتا نیک ہم نے بتا کینے نا پڑا نام کی ایک لڑکی ہے یہ بھی آئی تھی پندہ میں پہلے تو گولی لگی نی تھی اس کے چھوٹے بھائی نے بتایا تھا کہ گھر پر کوئی نہیں تھا اکیلی میں جب گیا تھا تو اس کو یہ بےوسی حالت میں گھر میں ملی تو یہ جلاس پتال اس کا بھائی لے کے آیا تھا چھوٹا بھائی ہے ناوالک ہے اور گولی کیا کہتے ہیں اینٹری پیپ سے ہے اور ایڈجپ پیشے کمر سے ہے اس کا پروپر علاج چل لائے ہاں پر جلاس پتال میں سی ایم یوگی دو دیوشی دورے پر بزنور پہنچے جہاں بھاجبہ کارکرتاؤ سمرتھکوں نے ان کا جوردہ سواگت کیا وہیں سی ایم یوگی نے جنپرد کو 116 وکاس پریجناو کی سوگات دی ساتھی سی ایم یوگی نے سرکشہ میں 30 زیار پولیس کرمیوں کو تینات کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ سی ایم یوگی نو نرمیت پولیس لائن اور کلیکٹریٹ استثیصہ باغار کا بھی ادھگاتن کریں گے خبر لکنہو سے ہے جہاں سی ایم ایس اسکول گومتی نگر آڈوٹوریم میں سکھ سکھ سمان سمارو کا سمپن ہوا آپ کو بتا دیں کہ سمارو میں سبھارا مک عدتی کے طور پر ڈپٹی سی ایم بیجس پاٹھک نے کیا وہیں پور راشت پتی ڈاکٹر سروپلی رادہ کشنٹ کی فوٹو پر مالے آرپن بھی کیا گیا ہے اس افسر پر ڈپٹی سی ایم بیجس پاٹھک نے سی ایم ایس کے تین سو سکھ شکوں کو ان کے اطلنی سیواؤں کے لئے سمانت بھی کیا ہماری سکھر سکتا ہے جن کا پتہ پردیس سرکار سنچالیت کر رہی ہے وہ بھی بڑی سکھا میں میریٹ میں آ رہے ہیں میں ستبھی بچوں کو سکھ کامناہ دیتا ہوں سکھکوں کو سکھ کامناہ دیتا ہوں اور انہیں پورا بھروسہ دلاتا ہوں ہماری سکھا آدھونی یوگی جی کے نتطل میں سکھا بیوستہ کو آگے بڑھانے کے لئے انتراشتی ستر کی بنانے کے لئے ان میں کمپٹیسن کی بھاونا پر پانے کے لئے بہت اچھا کام کر رہی ہے اور اسے افسر پر پنا پورے پردیس کے سچکوں کو بہت دوستہ کامناہ دیتا ہوں ہمیشہ سرباپلی ڈاکٹر رازہ کشنن کے جنم دن پر پانچ ستمبر کو ہوتا ہے لیکن ہمارا ہمیشہ ایک دن پہلے ہوتا ہے لیکن ایک دن پہلے سنڈے پڑھ رہا ہے چار کو تو اس لئے ہم نے تین کو کیا ہے کیونکہ ہمیشہ ایک دن پہلے ہوتا ہے کیونکہ پانچ تاریخوں برانچ میں الگ ہوگا وہ بہت ہی برہت اس طرح پر سبھی برانچوں میں ہوتا ہے ہم ٹیچرز کو بہت امپورٹنٹ دیتے ہیں آج دیڑ کروڑ روپے کے نگت پرسکار بھاٹے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری وچویں ان کو دی جا رہی ہیں فلال اتر پردیش کی خبروں بس اتنا ہی دیش پردیش کی تاریخ خبروں کے لئے دیکھتے ہیں اپرائیم ٹی وی نماشکار موسیقی موسیقی موسیقی